بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگ عمران خان کو مسلسل عذیت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور وہ بہت عقدور ہیں پاکستان کے اندر ہیں پاکستان سے باہر ہیں ان کے ہاتھ میں ایسے ایسی ٹالے ہیں ایسے ایسے لوگ ہیں ایسے ایسے حربے ہیں کہ عمران خان کو شدید عذیت میں مبتلا رکھا جائے عذیت میں وہی بندہ مبتلا ہوتا ہے جو عذیت کو عذیت سمجھتا ہے جو اس کو کسی خاتے میں نہیں گنتا اس کے لیے کوئی مشکل کوئی مصیبت کوئی عذیت عذیت نہیں رہتی یہی کچھ عمران خان کے حوالے سے بھی ہے عمران خان کو پتہ ہے کہ مجھے کون لوگ جھکانا چاہتے ہیں کون لوگ مجھے دبانا چاہتے ہیں اس لیے ان کو احساس ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ذہنی طور پر تمام ٹینشن تمام مصیبت تمام عذیت لینے کے لیے تیار ہیں اس لیے ان کو اس سے میں سمجھتا ہوں کی طرح زیادہ فرق نہیں پڑتا آج ایک بار پھر توشہ خانہ کے حوالے سے جسٹس عمر فاروق صاحب کی عدالت میں کیس تھا انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جب یہ کیس پہلے عدالت میں گیا تو ان سے عمران خان کے وکلہ کی طرف سے کہا گیا جناب اس کو کل لگا لیں اس میں کہا انہوں نے کہا نہیں نہیں دو تین دن تو ابھی تو ریکارڈ آنا ہے اور پھر ان کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا عمران خان کے وکلہ کے ساتھ کہ چار پائیں دن میں میں کیس لگا دوں گا اور پھر جب انہوں نے کیس لگایا عمران خان کو چونکہ عذیت دینا مقصود تھا اس لیے انہوں نے پورے چودہ دن لے لیے جو انہوں نے کہا تھا کہ چار پائیں دن میں یہ کیس لگا دوں گا اس کا کیا ہوا کیا وہ دھوکہ تھا فریب تھا جھوٹ تھا کیا تھا بہرحال یہ چیف جسٹس ہیں یہ عدالت میں بیٹھ کر جو بھی کہیں وہ پھر قانون کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے ان کا دھوکہ فریب اور چھوٹ وہ قانون بن گیا لہٰذا ان کی طرف سے چودہ دن میکسیمم جو دیے جا سکتے تھے وہ ہی دیے گئے آج پھر پی ٹی آئی والے امید کر کے بیٹھے تھے کہ عمران خان کو کچھ ریلیف مل جائے گا لیکن عامل فاروق صاحب عمران خان کو چونکہ کوئی ریلیف نہیں دینا چاہتے اس لئے ان کے پاس عمران خان کو ریلیف نہ دینے کے حوالے سے کئی بہانے ہیں اور وہی کچھ انہوں نے کیا جب آج پھر کیس کی اسمات ہوئی پہلے تو جائش صاحب لیٹ آئے لیٹ آنے پر لطیف خان خوصہ کی طرف سے تھوڑا سا گلا کیا گیا اعتراض کیا گیا اور اس کے بعد پھر کیس کے حوالے سے بات ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وقیل امجد پرویز نے کہا مجھے ابھی کیس کو سٹڑی کرنے کا موقع نہیں ملا جب چیف جیسل صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا ریکارڈ آ گیا ہے چودہ دن کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا ریکارڈ آ گیا ہے جو کہہ رہے تھے دو تین دن تو ریکارڈ آنے میں لگ جائیں گے تو ان کو بتایا گیا کہ نہیں جناب ویریفائیڈ ریکارڈ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آیا اور پھر امجد پرویز صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے کیاری کرنی ہے لہٰذا مجھے کچھ وقت دیا جائے تو اس پر آمر فاروق صاحب نے عمران خان کے وقلہ کی طرف سے پورا زور لگانے کے باوجود بھی انہوں نے وقت دے دیا امجد پرویز صاحب کہتے تھے کہ دو ہفتے کا وقت دیا جائے مزید دو ہفتے کا لیکن آمر فاروق صاحب نے کہا نہیں 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 جس طرح سے بڑے عمران خان کے حامی انہوں نے کہا نہیں نہیں دو ہفتے بہت زیادہ ہیں میں صرف دو دن کا ٹائم دوں گا اس لئے انہوں نے دو دن کا ٹائم دے لی عمران خان دو دن مزید جیل میں گزاریں گے ہو سکتا ہے کہ کل سپریم کورٹ کی طرف سے ایسا کوئی آڈر آ جائے کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی یہ تین رکنی بینچ نے کیس سننا ہے وہ کیس کیا ہے وہ بھی عمر فاروق صاحب کا کیس ہے عمر فاروق صاحب نے توشہ خانہ کا کیس تین دفعہ ایک ہی جج کے پاس بھیجا کیس لیے یہ تیعن کرنے کے لیے کہ کیس قابل اسمات ہے یا نہیں ہے عمران دلاوت کی طرف سے تین بار ہی یہ کہا گیا کہ یہ کیس قابل اسمات ہے اس معاملے کو لے کر عمران خان کے وقلہ سپریم کورٹ میں چلے گیا کا موقف ہے کہ ایک ہی کیس تین بار ایک ہی حدالت کو ایک ہی جج کو بھیج رہے ہیں تو اس پر ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کل کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے آج ان کے وقلہ کی طرف سے سر ٹوڑ کو شکھی لیکن عمر فارق صاحب ریلیف دینے کے لیے تیار نظر نہ آئے باقی جیل میں جو کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے جو کوئی جائش صاحب کی طرف سے رپورٹ کیا گیا پر بھی عدالت میں بات ہوئی لیکن اس حوالے سے بھی کسی قسم کا مزید ریلیف نہیں دیا گیا یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے جیل میں جس طرح کہ ان کے سیل کے سامنے سامنے کیمنے لگے ہوئے ہیں وہ شاید ہٹا دیے جائیں باقی بکلہ کی جس طرح سے اسی جاج صاحب کی طرف سے اجازت دی گئی تھی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عمران خان سے ملاقات کر لیں وہ ملاقات بھی ایک دو بار کے بعد بقاعدہ نہیں ہو رہی تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمر فارق صاحب عمران خان کے حوالے سے کیا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور پھر یہ باتیں بڑی ہو رہی تھیں بڑے اپھارے کے ساتھ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ منجون واشری صاحبہ کی زمانت کینسل ہو جائے گی شمیم بیگم کے حوالے سے یہ کیس تھا شگر مل کے حوالے سے اس میں کچھ بیضاپ کیا ہوئی تھی اور نیب نے ام کی زمانت مقصود کرنے کی درخواست دی تھی یہ درخواست اب لگی بینچ کے سامنے ہم نے اس پر پہلے بھی بات کی تھی کہ اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے کیونکہ نیب پہلے ہی کیس بانکار ٹکا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ اپھارا ہوا تھا اوبالکسہ تھا کہ نہیں چیف جسر صاحب کچھ نہ کچھ ایکشن ضرور لیں گے آج مریع و نواز شریف صاحبہ کی زمانت کے حوالے سے ایکشن لیں گے اور کر رانہ سناولہ کا کیس ہے اس حوالے سے ایکشن لیں گے لیکن ایسا ممکن نام تھا اور نہ ہی ہوا ہے کہ رب مریع و نواز شریف صاحبہ اور رانہ سناولہ کی زمانتیں شاید منصوب ہو جائیں تو وہ ساری کی ساری خوش گمانی تھی غلط پھیننی تھی جو اب تک جور ہو چکی ہوگی اب کل پر نظریں ہیں کہ چیف جرسو مرہ بندیال کی سربراہی میں عمران خان کو تین رکنی بینچ کیا ریلیف دیتا ہے اگر وہاں سے ریلیف مل جاتا ہے تو عمران خان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے لیکن اس حکومت کی طرف سے یہ بنوبص بھی کیا گیا ہے کہ عمران خان کی کئی کیسز میں زمانتیں کینسل ہو گئی ہیں گو کہ عمر فاروق صاحب کی طرف سے آصف علی زرداری کے کیسز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا اگر کوئی شکر جیل میں ہے اس کی زمانتیں اگر کینسل ہو جاتی ہیں ان کی گرفتاری کے حوالے سے آرڈر آ جاتا ہے تو بھی اس کی گرفتاری نہیں ہوگی اس چیز کو دیکھتے ہوئے قطعوں کو امید ہے کہ عمران خان کی اگر سپریم کورٹ کی طرف سے رہائی کے آرڈر آ جاتے ہیں تو ان کو گرفتاری نہیں کیا جائے گا لے کر یہ بات ٹھیک اس نے ہے وہی جسٹس آمر فاروق صاحب جو عدالت کے اندر بیٹھ کر ایسی بات کرتے ہیں جس کو کچھ لوگ جھوٹ کہتے ہیں دوکہ دی کہتے ہیں فریب کاری کہتے ہیں تو ایسے جائے سے آپ عمران خان کے لیے ریلیف کے حوالے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جس کے ساتھ اجازت دیجئے اور انتظار کی دیئے کل کا جب عمران خان کا کیس سپریم کورڈ میں لگے گا اللہ حافظ